اسے چناوی دورہ لگاتار چل رہا ہے اور گراؤنڈ ریبورٹنگ کیا کچھ کہتی ہے ہمارے ٹیم لگاتار اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے سمودتہ روی کالی رمن خاص طور پر ایلناباد اپچناو کی ہر گتیویدی پر باریک نظر رکھے ہیں انہی سے باچیت کرتے ہیں اور کیا کچھ وہاں کا ماحول ہے یہ جانتے ہیں اور کیا کچھ آج کا کارکرم رہنے والا ہے گوبند کانڈا کا وہ جانتے ہیں روی آپ سے سب سے پہلے تو کارکرم ہی جاننا چاہیں گے جس طرح سے لگاتار گاؤں گاؤں کا دورہ کر رہے ہیں سیدھی سی بات ہے کہ جو گرامین ایلناباد ہے پراتمکتہ سبھی نے اسی کو دی ہوئی ہے روی بلکل پیشت بلکل گرامین علاقہ جو ہے وہ کافی پچھڑا ہوا ایراتہ ہے اور ایسے میں تمام جو لوگ ہیں تمام جو رائزنٹک ڈل ہیں وہ گرامین علاقوں میں جا رہے ہیں کہنا کہیں ان کی جو سمجھتے ہیں ان سے باس کرتے کا پریہ جو ہے جو بجیٹی کے سر نیسا ہیں گوگین کانڈا جو پرکاسی ہیں انگلاباد پیسے وہ کہنا کہیں ان سے ساری کیوں ہوں سے پیکپک پکر کے لئے ہیں کہ کیں کہ سمجھتے ہیں آپ کی ہے کہ کہ ٹھیک ہے آپ کی ہے اور ویسے مکار سے وہ سمجھتے ہیں آج ان کے اپنے نیواز کان پر سن رہے تھے اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں وہ لگوں کے بھی زیادہ سمجھتے ہیں ان سے جائیں کہ کیا کہ ہم کی سمجھتے ہو اور کس کار سے جو ہے کسی اٹھارہ سال سے جو وکاس کاری ہے دور میں اگر اپنے اپنے ٹیم میں پورا سریاں مرسد ان کی طرف سے سات کار رہا ہے اتنے کام اٹھارہ سال میں اللہ آباد میں نہیں ہوئے اتنے کام آگلے تین سال میں ہم کروانے کا پریاض کرے گی کیشت نشی طور پر گاؤں کا کیا کچھ محول دیکھنے کو مل رہا ہے ربی اگر موقع تحر بات کریں تو بلکل نہیں ہے کشاف براؤں کا محول ہے بیجیس پرکار سے لوگ سہی جارے دے کہ بیجیسی جیجی پی کے جسرے بھی تمام جو نیتا ہیں جو تمام جو لوگ آئیں گے ان کا بروت پردرشن کریں گے سب سے بڑی چیز تو یہ جو ہے یہ دھارنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے منتے بدل چکی ہے کیونکہ جس پرکار سے جو پروگرامز ہو رہے ہیں جو دورے ہو رہے ہیں گاموں کے بیجیسی کے نیتاؤں کے تو بلکل شاندی پون ہے کہیں کوئی کسی پرکار کو کوئی کسان نہیں ہے کوئی کسان سے جو ریلیٹیٹھ لوگ تھے جو پچھے سے آتا جو سپسٹی خانوں کے چندوں پہ جو بندوز رکھتے جو گھٹا والے رازمیں تک دلتے یہاں تک کہ وہ بھی حق ناشر ہو گئے اس کی جو مکوٹا تھا وہ ایک کسان سے وہ ان کے چہرے سے ہوتر گیا ہے کیونکہ کسی دن پہلے جو اللہ آباد میں جو وہ دورے کی جو گھٹنا ہوئی اس کے پاس جو بیان آئے ہیں اس بیان کے پاس جو تمام جس کسان نیتاؤں کا کہنا تھا کہ ہم جو ہے اس پرکار کی کوئی کسان کو انجام نہیں دیتے اور کسان بلکل شاندی پون طریقے سے جو ہے اپنا اندولان راہ سے پڑتا ہے دس مہینے سے زیادہ ہوگے ہم نے بھی دیکھا ہے اپنے چینل پر ہم نے درستوں کو بھی دیکھا ہے پورا کسان اندولان اور اس پرکار کی کوئی گھٹنا کسانوں کے دورہ نہیں کی گئی جو دلتے ان کے جو لوگ تھے وہ اس پرکار کی کسانوں کو انجام دے رہے تھے کہنا کہیں ان کو یہ درست آتا رہا ہے کہ یا ایلی جی کے بی جی پی کی جو سسٹم ہے یا منجمنٹ ہے وہ کافی اچھا ہے یہاں الیکشنز میں ان کو اس منجمنٹ سے در لگ رہا ہے کہنا کہیں بی جی پی اپنے منجمنٹ اور اپنے انوشاشن کے طور پر کہنا کہیں لوگوں کے بیٹھ لی جائے اور جو اتنی یو جنائے ہیں جو گرامن ٹپکے کے لیے سرکار نے شروع کی ہیں ان کا بخان جو ہے وہ شروع نہ ہو جائے لوگوں کو بتا نہ چلے تو ایسے میں اس سرکار سے جو ہے بی جی پی نیتاؤں کا جو ویروز ہو رہا تھا وہ بھی اب بن ہو گیا ہے اور ایسے میں تمام جو لوگ ہیں وہ بی جی پی نیتاؤں کو سننے کے لیے بھی آپ اس جن سرکاروں میں پہنچ رہے ہیں جی بی جی پی کا جو فوملہ ہے جو لگاتار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایلن آباد کی جنتہ کے پاس اس بار موقع ہے کہ ان کا ایک ووٹ جو ہے وہ سرکار کے ساتھ انہیں ملا سکتا ہے قدم تال ایلن آباد کی کروا سکتا ہے سرکار کے ساتھ کام کر رہا ہے روی یہ والا فوملہ دیکھیں کیشف جس پرکار سے لوگ سنتے آ رہے ہیں اس پرکار سے تو بلکل یہ فوملہ کام کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں کیونکہ بی جی پی کا کوئی بھی لیٹر ہے کوئی بھی بڑا لیٹر ہے منتری ہے یا پھر جو چناؤ پرماری ہیں سبحاج برارہ تو تمام لوگ ایک ہی مطلب کو لے کر کیسے ہیں کیونکہ 11 سال سے یہ لوگ وکاس سے پڑے رہے ہیں تو ایسے میں کہنا تھی ان کے پاس ایک موقع آیا ہے جس پرکار سے تمام جو بی جی پی کے لیٹرز کہہ رہے ہیں جس سے ایک آپ کا سنگل ووٹ جو ہے آپ کو سرکار میں بھاگیدار بنا سکتا ہے سرکار میں اگر بھاگیدار ہوں گے تو آپ کی وکاس پاری ہوں گے آپ کے لوگوں کو اچھی سویدائیں ملیں گی آپ کو پینے کا پانی ملے گا آپ کو سچائے کے لیے جو نہرے ہیں وہ بھی لے گی تو دماؤں میں ایسی چیزیں ہیں جس کو لے کر لوگ سنتے ہیں اینا کہیں من میں انتے من میں بھی یہ چیز گھر کرنے لگی ہے یہ واقعہ میں ایسی چیزیں ہے کیونکہ دو تین پرکار کے جو ہیں یہاں جو لوگ ہیں الگ الگ پریوٹی کے جو لوگ ہیں الگ الگ ویکٹیو ایسی بس میں بات دوں لوگوں سے ڈرتے ہیں کام کرانے کے لیے یا اثر ان کے پاس جانے کے لیے ان کو بولنے سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے کہیں وہ کسی بات سے گھسا نہ ہو جائیں کچھ اور چیز نہ ہو اس کے علاوہ میں بات دوں جو کانگریس کے لیٹر ہیں پاون بنیبال وہ بھی کہنا ہے کہیں جو لوگوں کے بیچ جانے میں سمرت ہیں یا لوگوں کے بیچ ان کا ملنا جلنا اس پرکار سے نہیں ہے کیونکہ جس پرکار سے آپ نے دیکھا چیئرمن بھی رہے ہیں پیجے پی سرکار میں اور ایسے میں وہ سوراٹ بھی وہ کام نہیں کرا پائے کہیں کہ ان لوگوں کے بیچ نہیں جا پانا ہے یا پھر لوگوں کے بیچ جانے کا ان کا جو رویہ ہے وہ الگ ہے تو لوگ یہ چیز ساری تمجھنے لگے ہیں کہیں کہ پیجے پیجے کے جی پی کے لیے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہیں کہیں ایک آسانتا راہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں کہیں لوگوں آپ ان کو سننے آ رہے ہیں تو یہ جو فارمول آئے ایک ٹنگل ووٹ آپ کو ذرکار کا باگیدار بنا دکتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کارجر ثابت ہوتا ہوا کہ جر آ رہا ہے کیشب بلکل اور دگوی جے چوٹالا بھی کل حملہ ور تھے انہوں نے بھی اشارہ و اشارہوں میں انڈین نیشنل لوگ دل پر خاص طور پر جو ہے وہ اب ایسی چوٹالا پر نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ گیارہ گیارہ بجے سوکر اٹھنے والے لوگ سات بجے اٹھ کر جنتہ کے بیچ پہنچ رہے ہیں وہ مندروں میں جا رہے ہیں اور ایک مکہ بات انہوں نے جو کہی وہ یہ کہی کہ اب گنڈا گردی کے دم پر دبنگئی کے دم پر راجنیتی کرنے کا سمیہ جو ہے وہ جا چکا ہے جو کہتے تھے کہ گھر بیٹھ کر ستر ہزار ووٹوں سے میں جیت جاؤں گا اب انہیں لوگوں کے بیچ جانا پڑ رہا ہے تو تریکونیا مقابلہ واقعی میں اب یہاں پر کہہ سکتے ہیں ان تبھی چیزوں کو دیکھ کر کہ دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل بلکل کیسے جو معاہول ہے تریکونیا مقابلہ ہوتا آ رہا ہے کیونکہ تریکونیا مقابلہ اس لیے بھی ہے کانگریس کسان کی رازمیتی کرتی ہے انہوں نے لوگ کسان کی رازمیتی کرتی ہے اور دیکی بھی پیداس کی رازمیتی کرتی ہے ساتھ ساتھ وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسان کی جو آئے دھگنی ہے وہ ہم لوگ کریں گے جن پر جارتی وہ ایم ایس پی کی گیرنٹی کی بات کرتے ہیں کہ تمام جو منڈیوں کی تاروں روح سے چلانے کی بات کرتے ہیں جیسے جو زیادہ جو فصلے ہیں ایم ایس پی پر تریجنے کی بات کرتے ہیں کہنا کہیں کسان اس جن سے کچھ ہے زیادہ سے زیادہ فصل ان کی جو ہے ایم ایس پی پر بکری ہیں موپلی جو ہے وہ ایم ایس پی پر بکری ہے سرسہ کے ایریا کے آس پاس کے ایریا جتنے میں ہے اس میں موپلی کافی اچھی باترہ میں ہو گئے جاتی ہے تو ایسے میں کہنا تو ان کو اکھا ہے باؤ ملنا وہ کہنا کھیں ان کے فائدے کیا سودا ہے اور جس پر کار سے میں بات کروں ترکون یہ مقابلے کی کہنا کہیں جاتی کر سمیکن بھی تو بینایا جا رہے ہیں کہنا کہیں جاتی کر جو ویچار ہے وہ جاندارے لوگوں سے ایک ایس پرکار سے کیا تھی کون سا فیکٹر کہاں کام آئے گا تو اس معاملے میں تمام جو پارٹیاں ہیں اپنے اپنے لوگوں کو رجانے میں لگیے ایسے میں جو ہے ترکونیا مقابلہ ہونا سمبت ہے اور اس پرکار سے جتنا اس پرکار کا جو ترکونیا مقابلہ جتنا کاٹے کی چکر میں پردے گا مقابلہ اس میں روچک ہوتا جائے گا کیونکہ تمام جو دکھر ہیں تمام جو پارٹیاں کی ہیں یہاں کے حدیے کے لوگ ہیں اپنے جو ہے شرسہ کے لوگ ہیں تو اپنے لوگوں سے ہی کوئی برش کہتے ہیں نہیں ہے کوئی بارتر لوگ نہیں ہے تمام لوگ ان کے چہروں کو جانتے ہیں تو ایسے میں ترکونیا مقابلہ ہونا بالکل سمبت ہے بھارت بینیوال کی بغاوت کی جو بات کہی جا رہی تھی باربر روی کیا اس پر کنٹرول کر لیا ہے یا بھی جگہ تیسی چل رہی کیونکہ ان کا کہنا تھا کی چودہ تاریخوں میں اپنے سمرتھکوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد یہ فیصلہ لوں گا کہ پارٹی کے ساتھ لگنا ہے یا پھر نہیں لگنا ہے بلکل کہ یہ ایک بڑا مدہ ہے کیونکہ بھارت بینیوال جو ہیں وہ اپنا ایک دب دبا رکھتے تھے اپنا ایک اپنا ووٹ بینک ہے کہیں وہ جب بھی الیکشن لگتے ہیں تو ایک اچھے ووٹ بینک سے جس پرگار سے پارٹی کا اپری ٹائپ ووٹ ہوتا ہے اسی پرگار سے ان کا بھی اپری ٹائپ ووٹ ہے اور وہ ووٹ بینک وہ کس کے ساتھ جاتا ہے یہ کافی روچک رہنے والا کیونکہ وہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے کافی آٹھ کے دس آزار جو ہیں ان کے نیزی ووٹ مانی جاتے ہیں کہ کہیں بھرپ چنگ بینیوال جس کو اشارہ کرتے ہیں یا جس کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ آج سے دس دار کا جو ووٹ بینک ہے ایک دم سے ٹارپ پر ہو جاتا ہے جس پارٹی کے وہ سمرتن کرتے ہیں جس میں تکا وہ سمرتن کرتے ہیں تو ایسے میں تمام جو پارٹیاں وہ جگت میں ہیں کس پرکار سے بھرپ بینیوال کو اپنے ساتھ میں لائے جائے حالانکہ جو کانگریس کے خلاف بلکہ بغاوٹی طور اپنا چکے ہیں جا ساتھ طور سے کہنا ہے بلکہ نشی طور پر ایسا ہے ٹھیک ہے ربی آپ نظر بنا کر رکھئے فیلال بہت دنیواز آپ کا انتمام باتشید اور جانکاری کے لیے تو جس طرح سے ہم پورا چنابی سمیقن آپ کو وہاں کا بتا رہے ہیں اور کس طرح سے دھواندھار رازمنات ایک دوریں وہاں پر چل رہے ہیں ایک کے بعد ایک گرامنڈ علاقوں کو کور کیا جا رہے ہیں کیونکہ دیکھئے ایلناباد کا جو مختہ علاقہ ہے وہ گرامنڈ علاقہ ہے جہاں پر گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کی آبادی زیادہ ہے تقریباً ایک لاکھ پچاسی ہزار جو ووٹرز ہیں ایلناباد کے اس میں سے ستر سے زیادہ فیصدی ووٹرز ایسے ہیں جو کی ایک دم پیورلی رورل ایریا جسے کہہ سکتے ہیں پوری طرح سے گرامنڈ چھیتر اس لیے گرامنڈ چھیتروں کو ہی سبھی نے اپنی پراتھمکتہ پر رکھا ہوا ہے چاہے کسی بھی رازنتک دل کی پرچار کی یوجنا یا رمنیتی کہیں وہ ہو وہ گرامنڈ ایلناباد سے شروع ہوتی ہے اور اسی کڑی میں آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں گوبند کانڈا نے آج اپنے آواز پر ہی لوگوں سے ملاقات کی لوگ اپنی سمجھانوں کو لے کر ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اس کے جو سمبھاوت سمادھان ہو سکتے ہیں وہ کیے اور اس کے علاوہ ان کو آشواسن بھی دیا کہ جب وہ ویدائق بن کر آئیں گے تو انہیں کسی بھی پرکار کی سمجھتا کے لیے در در کے ٹھوکرے جو ہیں وہ نہیں کھانی پڑے گی اور اس کے بعد وہ اپنے چناو پرچار کے لیے نکلے اور چناو پرچار کے لیے جب وہ نکلے ہیں تو ان کا پورا چناوی پرچار آج کہاں کہاں پر ہونا ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کس طرح سے وہ گاؤں میں جائیں گے دوپہر ساڑھے بارہ بجے سے ہی ان کا ڈور ٹوڈور کیمپین جو ہے گاؤں گاؤں جا کر وہ شروع ہو رہا ہے اور دوپہر تین بجے تک ہر آدھے گھنٹے کے انترال پر وہ الگ الگ گاؤں کو کور کر رہے ہیں یہ کافیدہ دیکھ رہے ہیں آپ گوپال کانڈا اور گوبند کانڈا دونوں ہی اس دھواندھار پرچار پرسار میں لگے ہیں اور اپنے پکش میں ووٹ مانگنے کی اپیل جو ہے وہ جنتہ سے لگاتار کی جا رہی ہے جگہ جگہ ہیں گاؤں میں چوپالیں لگائی جا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی میٹنگز کی جا رہی ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے گروپس میں لوگ آ رہے ہیں اور وہ اپنی بات جو ہے وہ پرتیاشیوں کے سامنے رکھ رہے ہیں اور پرتیاشی کیا کچھ ان کے لیے لے کر آئے ہیں یہ انہیں جانکاری وہ دے رہے ہیں اور اپنی پارٹی کے پکش میں ووٹ ڈالنے کی اپیل بھی ان کے دورہ کی جا رہی ہے اب چناہ میں بی جو پرتیاشی گووند کانڈا نے آج چناہ پرچار پر نکلنے سے پہلے ہی اپنے آواز پر لوگوں سے ملاقات کی ان کے سمسیائیں سنی اس دوران کئی سطھانے لوگ اپنی اپنی سمسیائوں کو لے کر گووند کانڈا سے ملنے پہنچے تھے گووند کانڈا نے سبی کے سمسیائوں کو سننے کے بعد جلد سے جلد اس کے حلقہ آشواسن بھی دیا ہے تو وہیں اس موقع پر گووند کانڈا نے سرساواسیوں اور دیشواسیوں کو اشٹمی کی بدھائیاں بھی دی ہیں وہیں دوسری طرف بی جی پی امیدوار گووند کانڈا کے چناؤ پرچار نیاب اور افتار پکڑ لی ہے وہ گاؤں گاؤں میں لوگوں کے بیچ پہنچ رہے ہیں اور ان کا بھاوے سواگت بھی وہاں پر کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی سرسا کے ودھائک گوپال کانڈا بھی جنسن پر ابیان کے تحت لگاتار چناؤ پرچار کر رہے ہیں اس دوران انہیں الناباد کی جنتہ کا بھاری سمرتن بھی ملا الناباد کے وکاس کے مددوں پر اپچناو کے رن میں اترے بی جی بھی پرتیاشی گووند کانڈا کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کے وعدے میں جنتہ جو ہے وہ ایک نئی آس کو اب ڈھونڈ رہی ہے اور یہ گوپال کانڈا کے آواز کی تصویریں جب وہ وہاں سے باہر نکلے تھے اپنے چناو پرچار ابھیان کے لیے تو کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ تھے یہ بھی ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں آپ کو بتائیں چناو پرچار پر نکلنے سے پہلے گوپال کانڈا نے اشٹمی پوزن کیا چھیتر اور پردیش کی جنتہ کو ہوئی اشٹمی کے افسر پر اپنی شبکامنائی بھی دی انہوں نے حریانہ نیوز سے باچیت بھی کی اور یہ بھی کہا کہ ایلن آباد چھیتر میں پانی سمیت کئی سمسیاؤں کا امبار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک ایلن آباد میں کسی نے کوئی کام نہیں کروایا گوپال کانڈا نے کہا کہ ایلن آباد کا پورا علاقہ پچھڑا ہوا ہے لیکن اب یہاں کے لوگوں کو ایک ووٹ سے سرکار میں حصہ ڈالنے کا موقع ملا ہے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ لوگوں نے وکاس پر ووٹ ڈالنے کا من بنا لیا ہے تو وہی دوسری طرف اپ چناؤں میں بی جے بی کے پردیاشی گوپال کانڈا نے چناؤں پرچار پر نکلنے سے پہلے اپنے آواز پر لوگوں سے ملاقات کی ان کی سمسیاؤں کو سنا اس دوران کئی سطھانے لوگ اپنی اپنی سمسیاؤں کو لے کر گوپال کانڈا سے ملنے بھی پہنچے تھے آسیوں کو اسٹمی کی بدھائیاں بھی دی ہیں ملنے بھی دیاری ویلن آباد کے ماہ سنگرام میں لگاتار چناؤں بی بساتے ہیں بچھانے کا کام سبے رازنیتک دل کر رہے ہیں اسی کڑی میں بی جے پی کے امیدوار گوپال کانڈا پورے دمخم کے ساتھ اپنے چناؤں پرچار میں اترے ہیں اور ایک چھوڑ سے گوپال کانڈا خود اس چناؤں پرچار کی کمان سمبھالے ہوئے ہیں تو دوسری طرف سے ان کے بھائی اور سرسہ سے بدھائک گوپال کانڈا بھی اس پورے چناؤں پرچار کی کمان خود سمبھالے ہوئے ہیں دوسری طرف سے دوسری طرف سے تو چناؤں پرچار کا اویان جو ہے وہ لگاتار تیز چل رہا ہے اور بی جے پی پرتیاشی گوپال کانڈا جو ہے وہ اپنے بخش میں ماحول بنانے کا پریاس لگاتار کر رہے ہیں ایک طرف سے وہ چناؤں پرچار کی کمان سمبھالے ہیں دوسری طرف سے ان کے بھائی اور سرسہ سے بدھائے گوپال کانڈا وہ بھی چناؤں پرچار کی کمان سمبھالے ہوئے ہیں ہمارے سمبھالے تا نے گوپال کانڈا سے باتشیت کی ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں اس سمیں ہمارے ساتھ حلوپہ سپریمیوں ہیں گوپال کانڈا جی دیکھوئی شہر واسیوں ماں بھگوٹی سبھی شہر واسیوں پہ سبھی پردیش واسیوں پہ دیش واسیوں پہ کرپا بنائے رکھے اور بہت ہی شکہ دن ہیں نوراتروں کا اور آج اسٹمی کا ماں کی سب پر سدیب کرپا بنائے رکھے یہ بنتی کرتا ہوں میں پردیش واسیوں کے لئے سر لگاتار دورے بھی کرتا ہوں جو سب سے بڑی سمجھیں ہم نے دیکھی ہے جمینی ستر پر آنی کی بڑی سمجھیں ہیں پانی کی کھاڑوں کی ڈانیوں میں لائٹ کی بہت سمجھیں سمجھیں ہیں کام ہوا نہیں اور نہ ہی کسی نے کروایا نہ ہی مکھے منتری جی سے جا کے کسی نے بات کی بہت پشڑا ہوا ہے اللہ بات کا علاقہ پوری پوری لوگوں کو مقا ملا ہے ایک بورٹ سے سرکار میں حصہ ڈالنے کا لوگ ڈالیں گے من بنایا ہوا ہے کام ہوں گے سبی کے اپنے چناوی پرچار پر نکلنے سے پہلے اپنے ہی آواز پر گوبند کانڈا نے بھی لوگوں کی سمجھیں سنی ان سے روبرو ہوئے اور ان سے روبرو ہونے کے بعد ان کے سمجھیں سننے کے بعد وہ اپنے چناوی پرچار ابھیان پر نکلے اس دوران ہمارے سمجھ داتا نے ان سے بھی بات چیت کی کیا کچھ ان کا کہنا تھا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے تو میں میرے سرسا واسیوں کو پردیس واسیوں کو نبرہ سرکی بلائی دیتا ہوں مہاشک مہا کی آج اشکمی کی اور سب کو بلائی دیتا ہوں نبرہ سرکی بلائی دیتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسا ہمجھلا لگاو ہے سب بڑے خوش ہیں اور آج امیہ ان کو سب کو حاصل باتے کے میں تو جاتی ہوں ان کو اور دن دن چاہتا ہوں ہمارے سرکی بلائی دیتا ہوں اپنے آواز پر وہ لوگوں کی سمسیاں کو سن رہے تھے جو بھی لوگ اپنی چیزوں کو لے کر اپنی سمسیاں کو لے کر ان کے پاس آئے تھے گوپند کانڈا نے انہیں سب ہی سمسیاں کو سنا اور اپنے سطر پر انہیں سلجانے کا ان کے سمادھان نکالنے کا پریاس بھی کیا جو بھی بزرگ ان کے پاس آئے تھے ان بزرگوں کا مان سمبان ان کے دورہ کیا گیا اور ان کی سمسیاں کو انہوں نے سنا اس کے بعد وہ اپنے آج کے دینک کارکرموں میں نکلے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور چناؤں میں بی جے بی پرتیاشی گوبند کانڈا اپنے چناؤ پرچار کی کمان جو ہے وہ سمالے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان کے بھائی اور سرسہ سے ویدھائک گوپال کانڈا بھی اس پرچار کی کمان کو سنبھالے ہوئے ہیں دواندھار پرچار پرسار ابھیان ان کا لگاتار چل رہا ہے اور آج جب وہ اپنے پرچار ابھیان پر نکلے اس سے پہلے لوگوں کی سمجھچاوں کو انہوں نے سنا وہ لوگوں سے روبرو ہوئے اور ان کی سمجھچاوں کے جو بھی سمبھاویت سمادھان ہو سکتے تھے وہ انہوں نے سلجانے کا پریاس کیا ہمارے سمادھا تھا روی کالی رمن ہمارے ساتھ اڑ گئے ہیں ان کا رکھ کرتے ہیں روی گراؤنڈ کی تصویریں کیا کچھ ہے سب سے پہلے وہ آپ سے جاننا چاہیں گے ہیں جو پریوز رہے ہیں جو ہلکے کے دکاس میں کام آنی ہیں ان کا ہم سلجانے آس کریں گے اوڈگاٹن کریں گے ایسے میں جو تمام جو لوگ ہیں اور کم سے کم میں بات کروں جو ہے ان کا شاپسر پہ یہی کہنا ہے کہ ایک ووٹ جو ہے آپ کے ہلکے کے دکاس کے لیے کافی ایک ووٹ تیاب ترکار کے بستدار بن سکتے ہیں تو تمام ایسی چیزیں ہیں جن کے دوارہ جو ہے گام گرام باتی جو ہیں وہ سارے گام والے جائیں کٹھا عورت ہیں اور ہی کٹھا ہوگے تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں کم سے کم ان کا سمبودن سننے کے لیے ہیں اور ان کا شاپسر پہ یہی کہنا ہے کہ ہلکے کا دکاس چاہیے تو کم سے کم بی جی پی کا جو ہے اتاہت افتو کرنا پڑے گا جو بھی لگاتار منسلکار سے اٹھارہ سال جو انیلو کا جڑ رہا ہے انیلو کے جو ہے جو نیتا ہیں وہ یہاں سے ویدائق رہے تو ایسے میں وہ کہیں نہ کہیں سرکار سے پڑے رہے بی رچ میں ان کی بھومی کا رہی ہے وکاس اتنے 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 سے ہے اہلسے کا وکاس نہیں کرا سکتا وہ کیوں کہ مجھے منسل کا پانچ نہیں لگتا ایسے میں کہیں نہ کہیں جو وکاس کری کرانے تو آپ کا ایک سنگل بوٹ ہے آپ کا ایک سنگل بوٹ آپ کو سرکار میں اسپیداری میں جو ہے وہ لاسکتا ہے اور اسپیداری ہونے کے بعد جو سرکار سے زڑے ہوئے تمام جو کاریاں ہیں سرکار کی جو نیتیاں ہیں جو یو جنائے ہیں وہ آپ کے لیے یہاں پوری کرا دی جائیں گے اور جیسے ہی اسپناو آدھار سہیدہ ختم ہوتی ہے ان جو کاموں پہ ہے وہ بھی کام شروع جو 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 سمکتے ہیں پر وہ کام شروع ہونا شروع کر دیا جائے گا اور ایسے میں تمام جو لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں گووین کانڈا کے جو ہے جہکاریں یہاں لگا رہے ہیں اور جس پرکار سے اور جو حلوپا کے سپریما ہے گوپال کانڈا وہ یہاں اپنے بھائی کے پچھ میں بہت مانگنے کے لیے آئے ہیں اور تمام جو لوگ ہم کو سرے جان پروپ سن رہے ہیں جی کیا کیا مددیں ہیں جو رکھے جا رہے ہیں مینلی روی اگر بات کریں تو کچھ پرمک مددوں کی بالکل کے سب پرمک مددیں یہاں کے ہیں جو ملبوط سویدہ ہیں یہ تو ہیں اس سے علاوہ جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں تنگ جو ہیں سڑکیں ہیں اور اس سے علاوہ میں بات کرو پینے کے پانی کی اور سیجائی کے پانی کی سمجھا بہت ہے ایسی ہی جو یہ اسپطال کی گاؤں میں جو اسپطال ہیں پی ایسی پی ایسی کرنا ہونا کہیں نہ کہیں ان کو دور جو ہے وہ اپنا علاج کرانی جانا پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں پرانسپورٹیشن کی جو سویدہ ہے وہ بھی یہاں نہیں ہے کیونکہ تنگ جنیاں ہیں تنگ سڑکیں ہیں ایسے میں جو لوگ ہیں وہ اپنے بہیکل سے ہی آسیز آ سکتے ہیں اور سرکاری باتوں کانا ہونا تمام ایسی چیزیں ہیں تو ان طبیب سوی مدعوں کو لے کر جو ہے گاؤں والے جو ہے گوون کانڈا کے پلش میں وہ ڈالنے کی اپیل کر رہے ہیں گوپال کانڈا اور تمام جو گاؤں والے ہیں وہ گوپال کانڈا سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ جو سارے مدعے ہیں یہ یہ ہماری شکایتیں ہیں یہ یہ ہمارے جو مدعے ہیں کہ آپ ان کو دور کرنے کا پریاد کیجئے بلکہ نشی طور پر روی اگر کچھ ایسے بھاشنوں کا وشلیشن کیا جائے اگر یہ پوچھا کہا اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ گوپال کانڈا اور گوپال کانڈا جو ہے اپنے بھاشن میں جب لوگوں کو اب اپنی باتیں سمجھا رہے ہیں تو کیا وہ پرمک چیزیں ہیں جن پر خاص طور پر زور دیا جا رہا ہے وپکش کی کمزوریاں بھی اس میں آ گئی اور اپنی پارٹی کی ابلفدیاں اور اپنی اپیلے بھی ان سے آ گئی تو اگر سبھی کیٹیگریز میں دو دو پرمک باتوں کو کہا جائے روی تو کیا کچھ وہ چیزیں ہیں جو بھاشن کے وشلیشن کے ادار پر ہم کہے سکتے ہیں گراؤنڈ زیرو پر جس پرکار سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں جو مانگے گراؤنڈ سے انہیں رکھی ہیں وہ یہ ہے ایک جو سرکاری پی ایسی سی ایسی اسکدال نہ ہونا ان جو سواس کی جو سوئیدائیں ہیں وہ پرپور طریقے سے ملنے تھے ہیں کہ دور تک ان کو جانا پڑتا ہے سواس کے سلیے یا پھر اصدال میں چیکر کر رہے ہیں دوسرا شرچہ کے لیے وہ کافی بردوزوہد کر رہے ہیں کیونکہ تمام جو گاؤں ہیں تمام جو ہیں وہ راستے تنگ ہونے کے لیے انہیں پر پر پرپورٹیشن کی سویدہ نہیں ہے چوٹے بچوں کو دور تک جو ہے پڑھنے کے لیے جانا پردائے سے ان سرسہ یہاں سے تیس سے پیسیس کلومیٹر دور ہے تو کہیں نہ کہیں سرسہ شہر میں وہ بچے جانے کو مجبور ہیں پیسے میں تمام جو کہیں نہ کہیں جسرکار سے جو یہ لوگ ہیں وہ مان کریں اور ایک سب سے بڑی سمجھے ہیں ان کو تیسائی کی آرہی ہے تیسائی کی سمجھے اس لیے آرہی ہے کیونکہ وہ تو نہروں میں پانی کم ہا اور جسرے 18 سال سے کہیں نہ کہیں بکاف کریے نہیں جسرکار سے وہ نہرے بننے کی وہ نالیاں بننی تکیتوں میں تیسائی کے لیے وہ ساری جو ہے کوٹی ہوئی ہیں اور سارا جو پانی ہے وہ بکر جاتے ہیں تو ایسے میں جسے پرٹیکولر فیس میں پانی پہنچانا ہوتا ہے اس پرٹیکولر فیس پر جو ہے پانی نہیں بہت بہتا تو ایسی چیزیں ہیں تو گرام باقی جو ہے ساپ کر کے جو بپال کانڈا ہیں ان کے مان کر رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں آپ ہماری کس طرح کا ووٹر ہے جسے سب سے زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کیا یوہاں پر سب سے پہلی نظر ہے بزرگوں پر نظر ہے یا پھر کس طرح کا اور ووٹنگ کلاس ہے روی اگر اس کا وچلیشن ہم کرتے ہیں تو روی آواز پہنچ پہ رہا ہے یا آپ تک جی سوال دورانے کے سوال میرا یہ ہے روی کس طرح کا ووٹر ہے جسے سب سے زیادہ آریجانے کا پریاس کیا جا رہا ہے یا سب سے زیادہ ٹارگٹ کی سے کیا جا رہا ہے کیا یوہا جو ہیں وہ سب سے اوپر ہیں یا بزرگوں کو سب سے اوپر رکھا جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے جس کی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے چاہے کوئی بھی رازمتک دل ہو سب سے زیادہ انہی کے طرف جانے کا پریاس کرتا ہے بلکہ بلکہ جائز ہے کہ رازمتک دل جو بھی دل ہیں وہ اپنے اپنے جو یوہا ہیں ان کو جانے کا پریاس زیادہ کرتے ہیں کیونکہ یوہا ایک سکتی الگ ہے آج کا یوہا تو ہے اوپر کا ہے پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے تو ایسے میں ان کو مددے سمجھ میں آتے ہیں تمام جو مددے ہیں وہ وقاف کی مددے ہیں تو وقاف کی مددے کے لیے یوہا کہیں نہ کہیں آگے بڑھتا ہے اگر ہم سرکار کی یا پھر اور کسی چیز کی باتیں کے ایک پنچائج لیول کی بھی بات کرے تو یوہا کہیں نہ کہیں پنچائج لیول پر بھی آگے بڑھ کر اپنے گاہوں کا دکھا سرکر آنے کے لیے آگے آتے ہیں تو ان کو سمجھ ہے تمام جو کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بزرگ ہیں وہ اتنا پڑے ایک ٹائم کا سکول نہیں ہوتے تھے پہلے کے دور میں اور اب جو ہے یوہا ہے وہ زیادہ پڑے لکھے ہیں تو یوہاں کو دیتانے کا پریاد ہر سرکار کا سرکار کا یا فیلالجیتک دل ہے ان کا ایک دوست ہوتا ہے ان میں جنون ہوتا ہے اور اپنے شہتر کے لیے دکافتاریوں کے لیے کہیں نہ کہیں وہ آگے مر کر آج آنے لگے ہیں تو اسی کو سلطے جو ہے یوہوں کو دکانے کا پریاد تمام زورالنیٹک دل ہے وہ یہاں کر رہے ہیں اب بلکل نشی طور پر ایسا ہے روی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جو شہتر میں لگاتار ابھی چناؤ پرچار کا ابھیان چل رہا ہے تمام چیزیں جو کی جا رہی ہیں لیکن کوئی بھی چناؤ جو ہے وہ جاتیگت سمی کرنوں کے آدھار پر جو ہے اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے جاتیگت سمی کرنے کیا کچھ کہتی ہیں علنا آباد کی اور ان کا روزان کس طرف ہے وہ چناؤ کو کس طریقے سے پرحاوت کر سکتی ہیں روی چلے فون سے سمپک ٹوٹ گیا ہے روی کالی رمن کا ان سے جڑنے کا ہم دوبارہ پریاس کریں گے لیکن یہ تصویریں ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں گوبند کانڈا جب اپنے آواز سے نکلے تھے تو ان سے پہلے انہوں نے لوگوں کی سمجھاوں کو سنا لوگوں سے وہ ملے ان سے مخاطب ہوئے اور اس کے بعد اپنا جو دھینک کارکرم ہے اس دھینک کارکرم کے لیے گوبند کانڈا روانہ ہوئے گوبند کانڈا اور گپال کانڈا کے ساتھ ان کے سینکڑوں سمرتکوں کی بھیڑ جو ہے وہ بھی ان کے کافلے کے ساتھ چل رہی تھی الناباد اپ چناؤں میں بیجے پی کی امیدوار گوبند کانڈا کے لیے ان کے بھائی اور سرسا کے ودھائک گپال کانڈا لگاتار چناؤ پرچار کر رہے ہیں مادو سنگھانا گاؤں اسی کڑی میں گوپال کانڈا پہنچے وہاں پر جا کر لوگوں سے باچیت انہوں نے کی اور اپنے چناوی مدے جو ہیں وہ انہیں سمجھائیں گوبند کانڈا جو ہے وہ اس مادو سنگھانا گاؤں میں موجود ہیں ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور لوگوں سے باچیت کر رہے ہیں اور یہ سنگھوشٹی چل رہی ہے اس کی تصویر آپ کے سامنے مادو سنگھانا گاؤں سے بھی پرتیاسی کو اپنے مدے میں مانیے مادو سنگھانا گاؤں سے بھی پرتیاسی کو اپنے مدے میں مانیے تو چناوی پرشار ابھیان لگاتا را کے پڑ رہا ہے اور اسی کڑی میں باتچیت کرنے کے لیے کیا کچھ ایکویشنز جو ہیں وہ بن رہی ہیں بات کرتے ہیں بی جے پی کے پروکتہ پروفیسر ویدھو راول ہمارے ساتھ جڑے ہیں پروفیسر ویدھو راول جی بہت سواگت ہے آپ کا ہریانہ نیوز پر دھنیواز جی دھنیواز اس طرح سے پولٹیکل ایکویشنز مر رہی ہیں سر کیا کچھ آپ کو لگ رہا ہے ابھی پریزنٹ سینیریو کے حساب سے دیکھیں اہلن آباد کی جنتہ بھارتینتہ پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی دیکھ رہی ہے دشمن کھیمے میں خلبلاہٹ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے جو پرتیدوندی ہیں وہ لوگ کس پرطار سے پوچھی ارکتوں پر اتر آئے ہیں ان کی بوکلاہٹ سافت دیکھ رہی ہے اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ گاؤں گاؤں میں بھارتینتہ پارٹی کے پکش میں جو لوگوں کا جن سمرتھن امر کر آ رہا ہے ہمارے کارکرم میں بن کے آ رہا ہے یہ ویروڈیوں کو مجبور کر رہا ہے ایسی ایسی حرکتیں کرنے کو سیدھا سیدھا سمیقرہ نے بن رہا ہے کہ جنتہ وکاس کے ساتھ جانا چاہتی ہے جنتہ بھاجپا کے وکاسرت پر چڑھنا چاہتی ہے اور اس کا اس کا نمائندہ جو ہے اس بات کا مظاہرہ ہے ہم ہر کارکرم میں دیکھ رہے ہیں اور دشمنوں اور پرتی گندیوں کی جو ہم کھل بلاہت دیکھ رہے ہیں وہ کھل بلاہت دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ایک نمونہ ہے کل دکھو جے چھوٹا اللہ پریس کانفرنس کر رہے تھے ویدو جی وہ اس میں بتا رہے تھی کہ اس بار بی جے پی کے ساتھ ایک اچھا خاصہ جو ہے وہ انڈر کرنٹ ہے سائلنٹ ووٹر ہے کس کلاس کو سائلنٹ ووٹر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں سر دیکھیں اب یہ ووٹر جو سائلنٹ تھا اب وہ سائلنٹ نہیں رہا وہ بھاجبہ کے کارکرموں میں آ رہا ہے وہ بھاجبہ کے کارکرموں کو شفل بنا رہا ہے تو اب صاف طور پر دکھ رہا ہے جو چیز ستہ پر نہیں تھی وہ ستہ پر آ گئی ہے وہ یہ کی بھاجبہ کے تک میں اہلن آباد میں ایک زبرد سلہر چل رہی ہے اور یہی یہی اسی ناتے ہی بھارتی انتہ پارٹی نیزنطر کارکرم کر رہے ہیں بھارتی انتہ کس کے اوپر ہے ویدو راول جی اس بار ہواں کے اوپر ہے بزرگوں کے اوپر ہے وکاس کے اوپر فوکس ہے کسی کسی چیز کا ورگی کرن کرنے کے بجائے وکاس کے اوپر فوکس ہے اہلن آباد جو ہے وکاس یاترہ میں کہیں پچھڑ گیا تھا پچھلے تین دشکوں سے اہلن آباد کی جو سٹی رہی ہے وہ بہت اچھی نہیں رہی ہے ہم آگلے تین سالوں میں اہلن آباد کو جو ہے واپس اسی اس ستھان پر لے آئیں اس ستھان پر ہریانہ کے انکشتر ہیں یعنی دیش کے اندر اگرنی ستھان پر جس پر ہریانہ ہے ہریانہ کے اگرنی ستھانوں پر اہلن آباد رہنے والا ہے کل ابی چوٹالا جی ایک بار پھر سے یہ بات کہتے ہوئے سنائی دیئے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی زمانت تک نہیں بچا پائے گا ابی سنگھ کی خود کی زمانت نہیں بچ رہی ہے اسی لیے وہ اپنے اگر ایک دوسرے کو سیدھی فائٹ دیتے ہیں تو کیا کونگریس کے پاس ووٹ ڈیویزن اور ووٹ ڈریفٹ ہو کر جا سکتا ہے دیکھئے بار پھر سے انتہ پارٹی ان سے ہیڈ اینڈ شولڈر آگے چل رہی ہے جڑائی تو دوسرے اور تیسرے چوتھے نمبر کی ہے جو یہ کونگریس اور لوکتل والے آپس میں لڑ رہے ہیں بار پھر سے انتہ پارٹی ان سے میلو آگے ہیں ہیڈ اینڈ شولڈر آگے ہیں ٹھیک ہے پروفیسر صاحب بہت دنیواد آپ کا اپنا سمیح دینے کے لیے ان تمام باتشیت اور جانکاری کے لیے بہت دنیواد آپ کا تو پروفیسر ویدو راول بھاجپا کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑے تھے اور انہوں نے صاف طور پر اس بات کو کہا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ بی جے پی ہیڈ اینڈ شولڈر ان سے بہت آگے چل رہی ہے اب لڑائی ان لوگوں کی دوسرے اور تیسرے نمبر کی ہے لیکن یہی کہنا جو ہے وہ کونگریس کا بھی ہے اور یہی کہنا جو ہے وہ انڈین نیشنل لوگ دل کا بھی ہے کس کی بات سچ ثابت ہوتی ہے ایلن آباد کی جنتہ کس پر اپنا وشواس جتاتی ہے اس کا فیصلہ تو کھیروسی دن ہوگا جس دن ایلن آباد اپچناؤں کے نتیزے آئیں گے لیکن اس سے پہلے سبھی راجنتک دل ماحول بنانے میں کسی بھی طرح کی کوئی گنزائش نہیں چھوٹ رہے ہیں ماحول پکش میں بنے اس لیے سبھی راجنتک دل جو ہے وہ ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں کارکرم کر رہے ہیں گاؤں گاؤں جا کر سبھی کی کوشش یہ ہے کی ویدھان سبا کے ہر ایک ووٹر کو کم سے کم چھو لیا جائے ہر ایک ووٹر کو نہیں تو ہر ایک گھر کو چھو لیا جائے ہر ایک گھر کو نہیں تو کم سے کم ہر ایک گلی ہر ایک گاؤں کو ضرور چھو لیا جائے اور اسی لیے گرامین ایلن آباد کا رکھ جو ہے وہ سبھی کر رہے ہیں اسی کڑی میں بھاشپا کے پرتیاشی گوبند کانڈا اور ان کے بھائی اور سرسطہ سبھی دھائیگ گوپال کانڈا بھی اپنے دھواندھار چناؤ چناؤ پرچار میں پرسار میں لگاتار جھوٹے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں آج چناؤ پرچار پر نکلنے سے پہلے گوپال کانڈا نے اسٹمی پوجن کیا چھیتر اور پردیش کی جنتہ کو ہوئی اسٹمی کے افسر پر شبکامنائیں بھی دی بی جے پی پرتیاشی گوبند کانڈا نے چناؤ پرچار ابھیان تیز کر دیا ہے گوبند کانڈا سمیت بی جے پی کے تمام نیتہ اہلن آباد کے گرامین چھیتروں کا دورہ کر رہے ہیں اور لوگوں سے ووٹ دے کر ویجائی بنانے کی اپیل جو ہے وہ ان کے دورہ کی جا رہی ہے تو میں سرسطہ بدھائیگ گوپال کانڈا کے بھائی گوبند کانڈا کے لیے چنسمپرک ابھیان کے تحت لگاتار چناؤ پرچار کیا کیا جا رہا ہے اس دوران انہیں ایلن آباد کی جنتہ کا بھاری سمرتن ملتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے سرسطہ بدھائیگ گوپال کانڈا کا کہنا ہے کہ گوبند کانڈا کو لوگوں کا بھرپور سمرتن مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں نے گوبند کو اجمانے کا من بھی بنایا ہوا ہے ایلن آباد اپ چناؤ کی سرگرمیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں بی جبی پتیاشی گوبند کانڈا کے ساتھ ساتھ ان کے سمرتک اور پریبار کے سدس بھی لوگوں کے بیچ جا کر اب چناؤی پرچار پسار میں جھوٹ گئے ہیں گوبند کانڈا کے بیٹے دھول کانڈا وہ بھی چناؤی دورے کر رہے ہیں اور پریشار ابیان میں اپنی پوری طاقت جھوکے ہوئے ہیں لیکن کسانوں کو پرمکتہ سے لے کر یہ پورا چناؤی ابیان جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے کیونکہ کسان ایک ایسا ورگ ایک ایسا چہرہ اس پورے آندولن میں بنے ہیں اس پورے گھٹا کرم میں بنے ہیں کہیے کہ اس پورے اپچناؤ میں بنے ہیں جسے کوئی بھی نکار نہیں سکتا ہے جسے کوئی بھی سائیڈ میں نہیں رکھ سکتا ہے جو کی پورے چناؤ پرچار ابیان کا ایک کیندر جو ہیں وہ ہیں بات کرتے ہیں بھارتی کسان یونین کے پروکتہ کسان نیتا ستیش نمبردار جی ہمارے ساتھ اٹھ گئے ہیں ستیش جی بہت سواگت ہے آپ کا ہریانہ نیوز پر جی نمسکار بھائی ستیش جی پہلا سوال تو میرا یہی ہے یہ چناؤی پرچار ابیان جو چل رہا ہے بھارتی کسان یونین یا پھر سنیوکت مورچہ کا کسے ویرود ہیں کسے سمرتن ہیں سنیوکت کسان مورچہ نے اپنی گائیڈ لائن جاری کر دی ہیں ہمارا کسی بھی پارٹی سے کوئی بھی کوئی بھی سمرتن نہیں ہے پورے کسان سماد سے اور پوری ایل نابان کی جمتہ سے سنیوکت مورچہ کے ایک اپیل ہے آپ اپنے ویویق پہ آدھار پہ بوٹ دو آپ کو جو اچھا لگت جو کسان اتکی بات کرے گا وہ دیش پر آج کرے گا اسی آدھار پہ آپ اپنی گوٹ دو اور سمرتن دینے کا کام کرو کسی کا بھی راستہ روکنے کا اور کسی کا بھی آرگلن ویرود کرنے کا کسان سماد کو کوئی ادھکار نہیں ہے نا ہی ہم گاندی وادی دیش میں رہتے گاندی کے دیش میں اور ماندی ہے ہم بیٹھ گر جی کے سوی دان دوارا پڑایا گیا سوی دان پہ ہم اپنا آج بھی قائم اور کل بھی قائم دے اور سہمت کسان مورچہ نے اپنی پوری گائیڈ لائن جاری کر دی اگر اوڈ کو اگر اوڈ کی طرح کرے دور سے کارے جنگیت دکھانے کا کام کرے نہ کہ کسی کا راستہ روکنے کا ستیش جی گرنام سنگھ چرونی صاحب نے بھی یہی باتیں کہی تھی انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی کسانوں کو سمبودت کیا اور یہی کہا کہ اس طرح کا ویرود پردشن جو ہے وہ ایک لوگتندر کی پہچار نہیں ہے کالے جنڈے دکھا سکتے ہیں شانتی پورن طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن یوں راستہ روکنا آپ شبدوں کا استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بات بالکل صحیح بھی ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسی گٹنا ہے ستیش جی سامنے آتی ہیں تو ایسے میں کسان مورچہ سنیود کسان مورچہ کیا کچھ آپ ایک طریقے سے کہیں کہ اپروچ اپنا نہیں چاہیے بلکل سنیود کسان مورچہ کی پوری کی پوری گائیڈ لائن کے آدار پہ سویدان اپنا کام کرنا چاہیے جو اس طرح کے راستہ روکنے کا اور کسی پہ پتھر باجی کرنے کا ہو اللہ کرنے کا سنیود کسان مورچہ پوری طرح ورود کرتا ہے اور ان کے خلاف جو بھی کانون نہیں کروائی ہے وہ پوری طرح کرنی چاہیے کیونکہ یہ دیس سویدان کا دیس ہے سویدان میں سب کو عدی کار اپنا ورود کرنے کا لیکن کسی کا بھی کسی کا بھی راستہ روکنے کا اور کسی کے ساتھ بھی مار پتھائی اور اُلڑ باجی کا ہمارا سویدان آگیا نہیں دیتا اور روسی کے آدار پہ سنیود کسان مورچہ نے اپنی گائیڈ لائن جاری کری ہیں اور اس کا ہم بارتے سویدان کے ہمیشہ سممان کرتے ہیں اور اس سممان کے آدار پہ ہی پورے کے ساتھ سمان سے بھی میں اپیل کرنا چاہوں گا اگر اپنے رویس پہ آدار پہ سب کو سب کو دیکھیں اور جو اتھا کنڈی دے تو اس کو بوٹ دے نہ کہ کسی اس طرح کے بیت آوے مانے گا کسی کے ساتھ کام نہ کرے اور پورے کا پورا ہریانہ پردیس کا پورا دیس چونہوں پر نگا ہے جس میں کسی بھی طرح کی موٹ گیر کی راستی نہ کرے اور میں سرکار سے بھی اپیل کروں گا وہ بھی شانتی صد باہونا بنائے رکھیں اور آمیشہ آمیشہ اس طرح بھی بات کریں کسی کو بھی پردیمہ چوٹ نہ پہنچے جی ستیج جی آگ گاؤں کا جو ماحول ہے وہ بڑا ملنسار سا ہوتا ہے ایک سا جب لوگ بیٹھتے ہیں اپنے سکدک کی باتیں ساجہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسانوں کو بھیکا کر جو ہے وہ کسان آندولن کے نام پر اس طرح کے پدشنوں میں لے جاتے ہیں جہاں پر کسانوں کا ایک طریقے سے کہیے کہ دروپیو کیا جاتا ہے کچھ راجنیتک دل کسانوں کے روپ میں اپنی بھیڑی کھٹی کرتے ہیں اور کسانوں کو نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں تو ایسے میں ان راجنیتک دلوں کو بھی جو ایسا کام کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہوں اور کسانوں کو بھی کیا کچھ سندیش آپ دینا چاہیں گے کیسے آپ انہیں سمجھانے کا کام کریں گے سر کیسے بھائی میں آپ کے چینل کے مات دھمتے ہیں کیونکہ اریانا نیوز نے ہمیشہ کسانوں کے عام دولن کو زمین سے دکھانے کا کام کیا پورے دیس میں پورے پردیس میں اور میں اس بات کے اریانا نیوز کو دھمیواد بھی دینا چاہوں گا اور پورے کسان سمجھ سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا اور شانتی میں شانتی میں ہی سب کچھ ہے اور شانتی کے قائن یاد ہمارا عام دولن گیار میں مینے میں پردیس کر چکا گیارہ مہینے ہونے والے اور شانتی کے ساتھ شانتی کے ساتھ کسی بھی کبھی ورود کیا گیا سکتا ہے نہ کہ ہم ایک ایک انسان میں انیشہ نقصان ہوتا ہے یہ آن دولن آن انسان وادی آن دولن ہے اور پورے کسان سمجھ سے میں پھر اپیل کرنا چاہوں گا ہمیں شانتی بنائے رکھیں کیونکہ جہدے میں کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا نقصان ہوا یہ دیس ہمارا ہے اور عام ہی دیس کے کیونکہ کی کسان کسان ایک اندہ تر ہے اور پورے دیس کی ریڈ راج کیونکہ ایک کرسی پر ڈان دیس ہے اس میں ہمیں ہر چیز کا ہر پر لوگاں ڈیان رکھتے ہوئے اور میں یہ پھر اپیل کرنا چاہوں گا شانتی بنائے رکھیں کسی بھی اوپر دروی کی باتوں میں نہ آئیں کیونکہ سرکاریں آئیں گی جائیں گی دوسری آئیں گی اور تو یہ ہمیں سب نہیں یہی پر رہنا ہے ایک ساتھ رہنا ہے اس لئے پھر میں پھر کروما شانتی بنائے رکھیں اور ہمیشہ شانتی کا ساتھ دیں اور پورے اپنے ریوے پیادار پر فیصلہ کریں کسی بھی بیک آوے میں مانے کا تام کریں جی جی بلکل ساتیش جی جو سمیم کسان مرجہ ہے یا پھر کہیے کہ جو ایلن آباد ویدان سبا کے کسان نیتا ہے کسان کار کرتا ہیں کیا ان کو بھی کوئی گائیڈ لائن صاحب کی طرف سے جاری کی گئی ہیں کی کسے سمرتن کرنا ہے یا کسے کس کا ویروت کرنا ہے کیونکہ یہ بات سننے میں آ رہی تھی کہ وہ کوئی بھی راست نیتک دل جو کی بھاچپا کا ویروت کرتا ہوا دکھائی دے گا مورچہ اسے سمرتن دے دے گا سبا کسان مورچہ کسی بھی کسی بھی دل کا کوئی بھی سمرتن نہیں کرتا اور سبا کسان مورچہ کا کوئی بھی عدی کرت امیدوار اس سناؤ میدان میں نہیں ہے جیس میں یہ بات میں آپ کے ٹینل کے ماتھ ہم سے سپشت کر دوں سبا کسان مورچہ نے اپنی گائیڈ لائن میں یہ کسی سے بھی بولا اگر جو بی جی پی کر پھلانے کا وہی مارائے گا اس کا سمرتن کو بلکل بھی نہیں میں سپس سبدوں میں کہہ دوں بلکل بھی نہیں کسی کا بھی ہم سمرتن نہیں کرتے کسان مورچہ کسی کا سمرتن نہیں کرتا اپنے ویویت پہ آدار پر بوٹ دینے کا کام کرے اور ایل ناباد کی زندہ اتنی بے خوب نہیں سمجھدار ہے وہ اپنے ویویت کے آدار پر بوٹ دے کا اپنا پر تحسی چننے کا کام کرے گی ایک آخری سوال سر کسانوں کا ہی نام لے کر یہ پورا اپچناو جو ہے ایک طریقے سے اس کی شروعات ہوئی استفاہ دینے سے لے کر اور آج تک یہ پورا آندولن جس طریقے سے لگاتا راگے بڑھ رہا ہے آپ کیا کچھ مانتے ہیں کیا کچھ سوچتے ہیں اس کے اوپر سر کسانوں کے مدے کیا واقعی معنی رکھ رہے ہیں اس اپچناو میں اب بھی میں تو مان نہیں ہے اب ایشنگ سوٹالہ جی سے بھی اپیل کروں گا اب وہ اس طرح نام تک باجی نہ کریں کیونکہ اس چیپا دیکھیں اب وہ ودایت تھے پہلے بھی ودایت تھے اب وہ پردان منتری یا مکھے منتری تو بننے والے نہیں اس طرح جنتہ کے پیشے کو اس طرح برباد لینے کا حق یہ دیس میں کسی کو بھی نہیں ہے اور اس طرح کی نام تک باجی نہ کریں کیونکہ کسان ایک سمجھدار ہے اور وہ کسی کی باتوں میں آنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے ساتیش جی ٹھیک ہے ساتیش جی بہت بہت دھنیواد آپ کا سر اپنا قیمتی سمیں نکالنے کے لیے حجیانہ نے اسے جڑنے کے لیے ان تمام باشیت اور جانکاریوں کے لیے بہت دھنیواد